مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہداللہ خان دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ان کے تعلیمی اور سیاسی کریئر پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس ریپورٹ میں مٹ گیا ہو جس جگہ سے امتیاز خیر و شر اور سرکشی ظلم اور بغاوت پر ہمائل ہر بشر ظلم کی آگوش میں ہو جس جگہ کے بامدر اے آبابی لو وہاں کن کر برسنے چاہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہداللہ خان انیس سو ترپن میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے گریجویشن تک تعلیم راولپنڈی گارڈن کالج میں حاصل کی انہوں نے جامعہ کراچی سے الیل بی کی ڈگری حاصل کی سیاسی کریئر کا آغاز انیس سو نواسی میں پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے کیا مشاہداللہ خان دوہزار نو میں پنزاب کے کوٹے پر سینیٹ کی جنرل نرشست پر پہلی بار سینیٹر منتخب کیا گئے مشاہداللہ خان کو دوہزار پندرہ میں دوسری بار سینیٹ کا ممبر منتخب کیا گیا وہ سینیٹ کی مختلف کمیٹیوں کے ممبر بھی رہے جن میں قومی سلامتی کشمیر ہوابازی اور الیکشن کمیشن کی قائمہ کمیٹیاں شامل ہیں مشاہداللہ خان انیس سو ستانوے سے انیس سو ننانوے تک وزارت محنت اور سمندر پار پاکستانیوں میں ایڈوائزر بھی رہے ہیں اگست انیس سو ننانوے سے اکتوبر انیس سو ننانوے تک وہ کراچی میں کراچی مینسپل کارپوریشن میں ایڈمنیسٹر تائنات رہے مشاہداللہ خان ماضی میں مسلم لیگ نون کے چیف کارڈینیٹر سیکٹری اطلاعات اور اب وائس پریزیڈنٹ کی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے چیرمن وزیر محولیاتی تبدیلی کے فرائض بھی انجام دے چکے ہیں